اگلے نے ایک بیٹسمن نے پاکستان کی پوری ٹیم کا آپ یوں کہیں کہ دھڑن تختہ کر کے رکھ دی ہے پاکستان ٹیم کو بنگلہ دیش ٹیم سے سیکھنا چاہیے پاکستانی بیٹس کو لٹن داس کی ایننگز دکھانی چاہیے کہ یہ دیکھو ایننگز کھیلتے کیسے ہیں بیکٹنگ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح پریشر کو اوبزورد کرتے ہیں بنگلہ دیش کے دو خلاڑیوں نے پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم کا دھڑن تختہ کر دی یہاں میندی حسن کی لٹن داس کی جتنی بھی ترید کی جائے کم میں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا میڈیا اور پاکستان میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے اپنے جھنڈے گارلی ہیں ہر کوئی بنگلہ دیش کے نعرے لگا رہا ہے بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم کی ہی نظر ہی نہیں آ رہی پاکستان ہی جو ہے سٹیڈیم جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے نعرے لگا رہے ہیں بنگلہ دیش کی ترید کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہے ہی نہیں ہے پاکستان کی ٹیم کھیل ہی نہیں پا رہی اب پہلے میں آپ لوگ ساتھ یہ ریپورٹ شیئر کرتی ہوں پاکستان میڈیا نے کیا کہا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے بہت انٹرسٹنگ ام شور آپ لوگ کو اچھا لگے گا یہ دیکھ کے تو ویڈیو آپ لوگ آخر تک دیکھیں پاکستان میں آپ لوگ ساتھ مزید بات کروں گی آپ لوگ انہیں میری بات آخر تک سننی ہے کتنی کرتی ویڈیو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کے نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں سلسے دیکھتے ویڈیو پاکستان ہماری کرکٹ کا تو ایک رول ہے کرکٹ نہیں تو کرکٹ ٹیم کا ایک رول ہے جیڑا کسے نو نہیں پیندانا مطلب لیٹن ڈاس کے اگر بات کریں دو کہ لیٹن ڈاس تو خیر اتنا جسے کہتے ہیں کوئی میڈیوکر یا بلو ایوریج بیٹسمن نہیں ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا بیٹسمن ہے چار ٹیسٹ ہنڈرڈز ہیں دو ہمارے اگنسٹ ہیں یہ پینڈی والی ملا کر ایک نیوزی لینڈ میں کھڑکائی تھی کرائیس چرچ میں نیوزی لینڈ کے اگنسٹ نیوزی لینڈ میں بڑی بات ہے بھائی ٹیسٹ کرکٹ میں نیوزی لینڈ میں جا کر سوہ کرنا ایک اور ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا کس ٹیم کے اگنسٹ ہیں سر لیٹن ڈاس کی جو آج کی ایننگ ہے نا اخیر یہ ان کی جو چوتھی سینچری آ جائی ہے پینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بند تھے دن انہوں نے کیے یہ مئی دو ہزار بائیس کے بعد ان کی جو لاسٹ ہنڈرڈ ہے نا وہ مئی دو ہزار بائیس میں تھی میں رہا ہے اگنسٹ سری لینڈ کا تھی شایئی وہ اس ٹیسٹ ہنڈرڈ کے بعد یہ ابھی آ کر آئی ہے ان کی آل موسٹ دو سال بعد آپ کہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں سو کیا حالانکہ سٹارٹ لیتے رہتے ہیں لیٹن ڈاس کا نا وہ والی گھڑی والا چکر ہے کہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی چلو سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے سلف شلف سارا کچھ سیٹ تھوڑی سی رواہ ہوئی تو ٹھوس سفر جو ہے وہیں پر کام تمام لیٹن ڈاس کا یہ چکر ہے لیکن بیٹس من بہت حال ہے آج کی اس کی انہیں حالانکہ بڑی زبردست قسم کی پنڈی کی وکڑ بنائی گئی ہے کیوریٹر کو جتنا کریڈیٹ دیا جائے کم ہے مطلب اس پر بیٹرز خوش تھے لیٹن ڈاس کی آپ انہیں اٹھا کر دیکھیں مہدی کی دیکھیں جس نے فائیڈ بیک کیا اس نے سکور کیا شان وسود کا دیکھیں سائی میوب کا دیکھیں نیچے آگا سلمان کی آپ جا کر انہیں دیکھیں وہ سیٹ ہونے کے بعد آپ اپنی گلتی کی وجہ سے یہ آؤٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سیٹ ہونے کے بعد اپنی گلتی کی وجہ سے آؤٹ ہوئے ہیں ورنہ اس پچ پہ ایک دفعہ بیٹر سیٹ ہو گیا تو اس کے لئے رنز ہیں لیٹن ڈاس پرووڈ اٹ ٹوٹل دو ریش شوٹ ہیں لیٹن ڈاس کی پوری اس ون تھرٹی اٹھ رنز کیننگ میں پورا دن ہی آلنسٹ کھیلی ہیں دو ریش شوٹ ہیں ایک ان کا ایج لگا جو کہ سلپس کی اوپر سے چلا گیا میرا خیال ہے اگر فرس سلپ کھڑی ہوتی تو شاید یہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا کیچ اور دوسری وہ شوٹ جو انہوں نے آغا سلمان کو ماری ہے اور لانگ آن کے اوپر یہ کیچ آؤٹ ہوئے ہیں یہ ٹوٹل دو جسے کہتے ہیں آپ کیا لیں کہ ریش شوٹ اور دوسری والی جو ہے نا وہ تو ساپ پتا لگ رہا تھا اگلا تھاک گیا ہے پورا دن بیٹنگ کی ہے بھائی پورا دن بیٹنگ کرنا اور پورا دن جسے کہتے ہیں نا کھیت میں حل چلانا آپ سمجھو ایک برابر ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کو چوس لیتی ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پتا لگتا ہے کہ اگلا کتنا فام ہے ٹیسٹ کرکٹ بتاتی ہے بھائی کہ آپ کی آپ منٹلی کتنے فٹ ہیں آپ فیزیکلی کتنے فٹ ہیں کرکٹر اگر آپ نے دیکھنا ہے ٹیسٹ کرکٹ ہے باوہ جی یہ وائیڈ بال کرکٹ جو ہے نا اور تی ٹونٹی تو بلکل نہیں سر لٹن ڈاس نے ٹوٹل ٹو ٹونٹی اینڈ بالز کھیلی ہے تیرہ انہوں نے چوکے لگائے چار انہوں نے چھکے لگائے سکسٹی پوائنٹ فائیوٹو کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی لٹن ڈاس نے کیا کیا حالانکہ چھبیس کے اوپر پاکستان نے بنگلہ دیش کے چھے گھلڑی آؤٹ کر دیے تھے ٹونٹی سکس رنز کے اوپر خورم انپلیبل ہوا پڑا تھا ٹھیک ہے چھے وکٹے لے کر گیا خورم اور جب لٹن ڈاس بیٹنگ کر رہا تھا فائیفر کمپلیٹ ہو چکا تھا خورم کا اچھا خورم کو بڑا اچھا ٹیکل کیا لٹن ڈاس نے خورم کو سر اگلے نے دی فول ٹائم ریسپیکٹ فول ٹائم اسے پتا تھا اگلہ زبرد اس قسم کی گیندے کر رہے اچھا گیند تھوڑا سا باہر گیند لٹن ڈاس نے اس کو شروع میں کشنی کیا لٹن ڈاس نے جناب سٹارٹ کیا جب اس کو ملی ہے ویٹھ ویٹھ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اچھا بال تھوڑا سا باہر کے آپ جس کے بارے میں ہوتے ہیں کہ یار جاؤں نہ جاؤں آپ ڈیول مینڈڈ ہوتے ہیں لیکن ایک ویٹھ ایسی ہوتی ہے جس کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اس پر لپیٹا بنتا ہے تو جس پر لپیٹا بنتا تھا اس پر اگلے نے لپیٹا ہے کٹ شوٹس بڑے زبردست کھیلی ہیں کورڈ ڈرائیوز بڑی زبردست کھیلی ہیں ایک سٹریٹ ڈرائیوز تو میں نے میچ رپورٹ میں بھی کہا تھا اخیر شوٹ ہے وہ اخیر شوٹ میرا پتہ نہیں خورم کوئی شاید ماری ہے خورم کوئی یا علی کو میرا خیال ہے ان دنوں میں سے کسی ایک کو ماری ہے بہت زبردست چار جو چھکے مارے ہیں اس میں سے تین پل مارے ہیں تین پل مارے ہیں اور تینوں جسے کہتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ فل ایگزیکیوشن کے ساتھ کنارہ لے کر گین جو ہے وہ نکل گئی آپ کو پتہ ہے پیس سے آئی بھی گین بلے کا کنارہ بھی لگ جائے تو آج کل کے تو بیٹ ایسے ہیں کہ ایج بھی لگ جائے تو نکل جاتی ہے گین بانڈری لائن کے اوپر سر نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جیسے کہتے ہیں نا شد قسم کی میڈل آف تا بیٹ اگلے نے ماری ہیں وہ ساؤنڈ ہی بتا دیتا تھا چھک ہے اس نے جو پل شوٹ مارے ہیں تین بلے کے اوپر گیندے لگی ہیں جو آواز آئی ہے پتہ تھا چھک گئے وہ سٹینڈز میں جا کر گرے پھر سارے اور چوتھا ایک چھکا مارا وہ ابرار کو مارا لانگ آن کے اوپر سے وہ بھی سٹینڈز کے اندر تو جیسے کہتے ہیں کہ اپنی شارٹس کی ایگزیکیوشن بہترین تھی آل موسٹ آپ کہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اس لپ والا چانس اگر نکال دیں تو آل موسٹ چانسلس بیٹنگ کی ہے حالانکہ پاکستان کے بولرز چھائے بے تھے چھبیس کی اوپر چھے کھڑکا دیئے تھے اب اس پہ تھوڑا سا ذرا پاکستان کے بولرز کا انہیں ایکسپیننس بھی آ جاتا ہے کہ جب انہوں چھبیس کی اوپر چھے آپ نے کھڑکا دیئے تھے تو آپ کو تو ٹیکنکلی بنگلہ دیش کو پچاس کے نیچے اوٹ کر دینا چاہیے تھا ڈائیزو پلس رنز کی آپ کو لیڈ مل جاتی لیکن وہ نہیں کر سکے فائیڈ بیک دیا بھائی لٹن ڈاس نے اور میڈی نے ان دونوں نے ڈیڑھ سو پلس رنز کی پارٹنرشپ کی بنگلہ دیش کو میچ میں واپس لے آئے ٹو سکسٹو بنگلہ دیش نے کی ہے پاکستان کی صرف بارہ رنز کی لیڈ ہے اب ایک ٹیم جو چھبیس پر چھے اوٹ کر دیتی ہے وہ دیکھ رہی ہے دو سو پلس دھائیسو پلس کی لیڈ اور اینڈ آف دے ڈے آپ کو کیا پتا لگتا ہے بھائیہ اس کی صرف بارہ رنز کی لیڈ ہے اور بارہ رنز کی لیڈ پر بھی اب اس کے ہاتھ میں صرف ہاتھ وکٹے ہیں دو دن کا کھیل رہ گیا ہے تو لٹن ڈاس اس میچ میں نا پاکستان کو جسے کہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کو ایک میسیو ایج ملا تھا نا ایڈ دی سٹارٹ آف دے ڈے سر لٹن ڈاس نے اس سارے جسے کہتے ہیں اس کو نا ایج کو یا جو ایڈوانٹیج پاکستان لے گیا تھا سر سارا ڈیلوٹ کر دیا اتنی زبردست قسم کی لٹن ڈاس کی یہ اننگ ہے اچھا لٹن ڈاس کی اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں نا فورٹی تھری میچز ہیں سیمٹی فور اننگز ہیں سر ٹو سکس ڈبل فائی ٹوٹل بھائی کے رنز ہیں بان فورٹی ون بیسٹ ہے اپنا بیسٹ بھی آلموسٹ آج کھڑکانے لگے تھے تین رنز سے رہ کے بیچارے اچھا تھرٹی سکس پوائنٹ ایٹ سہمان یعنی کہ تھرٹی سیونڈ کی بیٹنگ ایوریج ہے چار سو سترہ فیل لٹن ڈاس نے چانسلس بیٹنگ کی ہے کوئی بھی ایسا شورٹ نہیں لگایا ایک تو سلیپ ہوئی ہے لیکن باقی کی باقی ہر ایک شورٹ اس نے اس طرح لگائی ہے کہ کمال کہ آپ اس پہ کوئی مستیک نہیں نکال سکتے لٹن ڈاس نے بہت شاندار پرپورم کیا یہاں پہ جو مہندی حسن ہے انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ وہ بھی سینچری بنائیں لیکن جہاں پہ جو پارٹنرشپ ہوئی ہے وہ ایسی کمال پارٹنرشپ ہوئی ہے کہ چھکیاں چھڑا دی ہیں پاکستان ٹین کو جو ہے گھٹنوں پہ لے آئی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو خاک میں ملا دی ہے اور سیریس بھی پاکستان کی ٹیم اب ٹیم نظری نہیں آ رہی ہے اور لٹن ڈاس نے یار یہاں پہ کتنا بڑا کام کر کے دکھایا ہے کہ سینچریوں کی بات کی یہاں پہ لٹن ڈاس کی بیکٹنگ کی جو تریف ہو رہی ہے ایک طرح سے لٹن ڈاس میں یار آلڈرونڈر بن گئے ہیں مندی ایسن آلڈرونڈر فلیئر بنگلہ دیش میں ایسے بن گئے ہیں کہ آگے بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے اس میں بہت بڑی پروگرس نظر آ رہی ہے آگے بنگلہ دیش کی ٹیم کوئی بھی میچز کھیلتی ہے تو دنیا کی جو ٹیم سے اچھی سے اچھی ٹیم ہے وہ بنگلہ دیش کو ایک بہت جار تیز نظر سے دیکھنے والی ہے کہ یہ کوئی عام ٹیم نہیں ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے تو ہم تو اس کو آسانی سے ہر آ لیں گے تو یہاں پہ پاکستان کا جو اوور کانفیڈنس ہے وہ بھی پاکستان کو لے دنگا ہے لیکن یہاں پہ میں سلوٹ کروں گی لیٹن ڈاز کو کانگریکس کھولوں گی بہت اچھا کھیل ہے اور پورے پورے بنگلہ دیش کو میں مبارک بات پیش کروں گی کہ یار ایسی کھیلنا چاہیے اسی طرح پر فارم کرنا چاہیے اور یہی طریقہ ہے اننگز کھیلنے کا اور ایسی اننگز جب ہم دیکھتے ہیں تو یار ہمیں مزا آتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یار انگلے نے کس طرح پر فارم کیا ہے کس طرح اس نے بیک اٹیک کیا ہے پاکستانیز ریلی ریلی ویری ہیپپی کہ بنگلہ دیش شویر جیتا ہے اور بنگلہ دیش کے جو کلیرز ہیں انہوں نے اتنا شاندہ پر فارم کیا ہے تو کلاپ ہے یار بنگلہ دیش کے لیے بنگلہ دیش ٹیم کے لیے آپ جو کہنا چاہتے ہیں لازمی سیکشن میں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا یار یہ آپ لوگوں کا فرد ہے لازمی ویڈیو کو شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اپنے شانل کا بھی I will see you till then take care after